اسلام علیکم آج جمعہ کی صبح تختیبنیاں تو آپ سب کو آج آپ کے انجمعے کرتی نہیں ہیں انجمعے کی رات ہے اور کل صبح جمعہ پڑا جائے گا اللہ تعالیٰ ہماری تمام عبادوں کو بدنی اور ان کو قبول فرمائے میں نے کہا تھا کہ آپ سے اگلے ویلوگ میں اگلی ویڈیو میں ایک عہد کی بات کریں گے میں دیکھ رہا تھا خود بھی بھی کیونکہ میں سیاسی جماعتوں سے وابستہ رہا ہوں تو ہر پارٹی اپنا ایک حلف اپنا حلف نامہ رکھتی ہے کہ اس میں قریبی میں پارٹی کا وفادار رہوں گا خواہ جماعت اسلامی ہے چھوٹی بڑی اورگنیزیشن ہے کمیشل اورگنیزیشن ہے پیشورانی اگنیزیشن ہے اس ساری اپنا حلف نامہ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں انہوں نے حلف سے غداری کی اس کے بعد اس کو فارق کر دیا جاتا ہے تم نے آئین کی خلاف ورزی کی دستور کی خلاف ورزی کی آپ نے یہ کیا وہ کیا اور اس کے بعد آپ کو جماعتوں سے اداروں سے فارق کر دیا جاتا ہے ایک پاکستان کا آئین ہے پاکستان کا حلف ہے یہاں ہر شہری ترخواست دیتا ہے آیا اور وہ شناخفی کارٹ بنایا اور پاکستانی بن گیا پاسپورٹ حاصل کر لیا پاکستانی ہے اس نے پاکستان کا حلف ہی نہیں پڑا میں پاکستانی ہوں میں پاکستان کی آئین سے غداری نہیں کروں گا میں پاکستان کے خلاف کوئی ایسی کام نہیں کروں گا جس کی معاشی سیاسی سماجی اور اس کی سرحدوں کی کو نقصان پچھائیں ہمارے بیوروکری ملکہ پترین مثال اس کے اندر حسین اکانی کی ہے آپ کو موقع دیئے جاتے ہیں اس ملک میں موقع ملتے ہیں آپ بڑے بڑے عوضوں پہ جاتے ہیں جو فوجی فوجی پاکستان سے حلب پڑتے ہیں وہ اپنی جان بھی دیتے ہیں ہمارے چھوٹی بڑی بوڈیوں کے لوگ جو ہیں نا وہ فارق کر رہے ہیں لیکن پاکستان کا حلف کس نے پڑا کہ میں آئی نہیں پاکستان کا وفادار رہوں گا وہ جب کوئی دیا جاتا تھا اس کے پر بھی سائن کرتے ہیں پڑھا پڑھیں جاتا میری تجویز یہ ہے کہ پورے پاکستان کے میڈیا میں گورنمنٹ ان کو کہے کہ جو پاکستان کے شہری ہونے کا حلف ہے اس کو بتاؤ تب ہی تو یہ سارے لوگ کرپشن کرتے ہیں پاکستان کے بنیادی راز باہر نکالتے ہیں ان کو حلف کا پتہ نہیں ہوتا ہم پاکستان کے یہ سارے سیاسی پارٹیوں کے حلف یہ ہے اورگنزیشنوں کے حلف یہ پڑھے جاتے ہیں ایک چھوٹے سے گھر کا بھی حلف ہوتا ہے اپنی ماں سے اپنے باپ سے حلف پڑھتے ہیں کہ میں یہ نہیں کروں گا یہ نہیں کروں گا یہ نہیں کروں گا تو پاکستان کا حلف کس نے پڑھا اسی لیے پاکستان سے قداری ہو رہی ہے پاکستان کا مال نوٹا جا رہا ہے حلف پڑھنے کے بعد مقومی اسمبلی نے نیشنل اسمبلی سبائی اسمبلی اداروں کے سربراہ بنتے ہیں اور اس کے بعد تمام حدیں پارٹ کر دیتے ہیں اور اس کے کوئی حد نہیں ہے وہ جناب پاکستان کو نقصان پچھایا اگر کسی کو چھوٹی سے فینانشل بنایا اپنے ذاتی کاموں کو ترجیح نہیں دوں گا اور حکومت کے معاملات رازوں کو راز رکھوں گا دیکھ لیں یہ سیاسی کارکون دورے پہ جاتے ہیں سرکاری خرچوں پہ وہاں جا کے اپنے ذاتی کاروبار کرتے ہیں ذاتی جوہنا پیسوں کی بینوں نے ملک جوہنا اس کرپشنے کرتے ہیں یہ کونسا حلف تھا آپ ایک پارٹی کا حلف اس کی پارٹی سے فارغ کرتے ہیں پاکستان کا میری تجویز یہ ہے کہ پاکستان کا حلف پڑھا جائے کہ میں اس کے آئین پاکستان کا وفہدار رہوں گا اور یہ یہ اختلاف رکھا جا سکتا ہے اختلاف کے ساتھ تو آپ پارٹیوں میں زندہ رہ سکتے ہیں ہر جگہ زندہ رہ سکتے ہیں آزادی یہ خیال لیکن یہ کونسا طریقہ کار ہے کہ آپ حلف پڑھ کے آپ کو اتفاق نہیں ہے آپ کونسا قومی اسمبلی کے ممبر ہیں آپ کو حکومت سے آپ علیہ دا حکومت میں نہ بیٹھیں اس بھی اختلاف میں لیکن پاکستان کے آئین اور اس کے اس کے چار چار دفعہ پانچ پانچ دفعہ سات ست دفعہ آئین پاکستان کا حلف پڑھنے والے لوگ سرکاری عدو میں پہنچنے کے بعد وہ کرپشن کرتے ہیں ان کی سزا کون دے گا صرف آئین توڑ دیا فلان ہے یہ کر دیا وہ اور یہ جو آئے دن سٹینڈنگ کمیٹیوں اور ان کے اندر حلف پڑھنے کے بعد یہ سارا کچھ سپرینگ کورٹ کا سبائی سیشن جج کا یہ چھوٹے چھوٹے عدوں کے اوپر بھی جو کرتے ہیں ان سے کون پوچھے گا ان کو حلفت یاد کرایا جائے بار بار یہ پانچ دفعہ کے نماز کیا ہے آپ کو یاد کرایا جاتا ہے یہ قرآن کا بار بار پڑھنا کیا ہے یہ ہے چھے کلمہ استغفار کے کیوں پڑھائے جاتے ہیں آپ اپنا احتصاب کریں تو بس میں یہی گزارش کرتا ہوں اور ہمیں حلف پاکستان بھی پڑھنا چاہیے سیاسی پارٹیوں کے حلف تو پڑھتے ہیں ہمیں محلفیں پاکستان نہیں پڑھنا چاہیے جن کے لیے یہ سیاسی پارٹییں بنی ہیں ساری کی ساری جب مشرقی پاکستان بنا تو کہاں گئی ہو سیاسی پارٹییں ساری ختم ہو گیا نا سارا کچھ ملک نہیں رہتا تو کچھ بھی نہیں رہتا یہ پارٹیوں کے زیادہ وفادار ہیں ہم ملک کے وفادار نہیں ہیں ہمیں وہ عام سطح کے اوپر اس حلف کو ریڈیو میڈیا پی ٹی وی ہر چینل کے اوپر نشر کرنا چاہیے تاکہ ان بدبخت لوگوں کو جو نا وہ جو ہے وہ پتہ لگے کہ یہ کیا ظلم کر کے گئے اس غریب عوام کے ساتھ جو ان کو اعتماد دیا جنہوں نے ووٹ دیا ان کو میں اسی پر اپنی گفتگو کا اختصام کرتا ہوں امید ہے کہ آپ کو یہ پانچ منٹ کی جو نا گفتگو اچھی بھی لگی ہوگی بردوائی کے لئے شکریہ السلام علیکم